بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہی اس ویڈیو میں ہم پلاس ایٹ کی آسان سندھی میں سبق ٹیون یعنی تیسرا سبق ناد اس کے بارے میں پڑھیں گے اولا تو یاد رکھیں کہ ناد ایسی نظم ہے جس میں حضور جاندو عالم صددہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اس ناد کا آغاز بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے تو ناد کی ریڈنگ کو بغور سماد کیجئے گا محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم جا آہین کرم کے اطرا ستارہ نتھیا ارشتے اطرا غریبا جو غم خوار آہے ہو ہو اڑیا جو ت آدھار آہے ہو ہو نا کاری کھا گورو مطا ہوتھیو سب انسان بھائر فیا ہنچے ہو ملے راہ تنکھے رولیل جے ہوا ملے تنکھے منزل بولیل جے ہوا محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم جا کیڑا نہ احسان تھیا غلامی معازات انسان تھیا امداد حسینی اس ناد کے شائع ہیں تو اب باقیدہ طور پر ہم اس ناد کا اردود میں ترجمہ بھی کر لیتے ہیں محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم جا آہین کرم کے اطرا یعنی محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کرم کتنے ستارہ نتھیا ارشتے اطرا یعنی ستارے نہیں ہیں ارش میں اتنے غریبا جو غمخار آہے ہو یعنی حضور جان عالم صددہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے غمخار ہیں اڑین جو تا آدھار آہے ہو یعنی آپ صددہ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کا سہارا ہیں نکارے کھا گورو متھا ہوتھیا یعنی نکالوں پر گوروں کو فضیلت حاصل ہے سب انسان بھائر تھیا ہنچیو یعنی تمام انسان ناپس میں بھائی ہیں آپ صددہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ملے راہ تنکھے رولیل جے ہوا یعنی ملی راہ ان کو جو بھٹکے ہوئے تھے ملے تنکھے منزل بھولیل جے ہوا یعنی ملی منزل ان لوگوں کو جو بھولے ہوئے تھے محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم جا کہڑا نہ احسان تھا یعنی محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہیں احسان غلامی ما آزاد انسان تھا یعنی غلامی سے آزاد ہوئے انسان اس ناپس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم یعنی ناپس میں شاعر امداد حسینی نے حضرت محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ حضور جان دو عالم صددہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں آپ غریبوں کے غم خار اور آپ غریبوں کو سہارا فراہم کرتے ہیں اسی طرح اس سبق میں مزید یہ بتایا گیا کہ گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے اسی طرح بیان کیا گیا اس ناپس میں کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ان کو صحیح راستہ ملا اور جو غلامی میں قید تھے وہ غلامی سے آزاد ہوئے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ کے رسول صددہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سبق ٹیون یعنی تیسرا سبق لاس ایٹ کے آسان سندھی کا ناپس یہ تمام سٹوڈنٹس کو آسانے سے سمجھا گیا ہوگا اب انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچر اور نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ